السلام علیکم میرا نام اسمان آپ دیکھیں گے مرہا یوٹیوب جانلہ اسمان خاللی دبا زیرو three آج یہ ویڈیو ہے اٹھوپک یہ ہے کہ مرے یکی بودھرہ لے بچے نکال لے ہیں آپ کو ہم وہ دکھائیں گے اور اسیل چوزوں کے بچے دکھائیں گے جو نے نکلے ہیں شکریہ لے جی یہ میرا جرمن فینسی میل ہے اس کے دو ہندے سے ایک ٹوٹ گیا ہے ایک ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے بچے نکلے کے نہیں ہے کینگلنگ کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا ہے ایک میرا گولڈن ٹیڈی میل وہ بیٹھا ہے اپنے اڈوں پہ ہیں یا بچوں پہ ہیں آپ نے چیک نہیں کیا اب اسے دیکھتے ہیں اس کے بچے نکلے ہیں کہ نہیں اور جرمن فینسی کے بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیل چوزے دکھائیں گے وہ لکھ لیا ہے کہ نہیں اب اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں بچے نکلے ہیں کہ نہیں لیڈیز کا انڈا یہ بھی میرے خیال سے خراب ہو گیا بچہ نہیں نکلا ہے لیکن ایک دو دن پڑا رہے گا دیکھ لیتے ہیں اس کے بچے نکلتے ہیں کہ نہیں ایک ہی انڈا رہا گیا اور کبوتر کو اب اندر جانے دیتے ہیں ستانگ نہیں کرتے ہیں آپ کو میں گولڈن ٹیڈی کا دکھاتا ہوں بچے نکلے ہیں کہ نہیں اس کے میرا کبوتر ہے گولڈن اس کو اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے دو بچے نکلائے ہیں دو دو دن کے ہوں گے دو تین دن کے بھی آنکھیں بھی نہیں کھلی ماشاءاللہ فیڈ اچھی طرح سے قرار رہے ہیں ان کے پیٹ بہلے میں سب کے اور ان کو اب سوپ پوڈ دالیں گے ہم سوپ پوڈ میں ان کو ہم دالیں گے چنے وغیرہ پتھر تھوڑے سے دالیں گے تاکہ یہ حضم کریں ان کو کھلائیں اس کے بعد ہم ان کو دالیں گے مکہی اور آپ کو دال کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم آپ کو سیل چوزے دکھاتے ہیں جو تین چیار پانچ دن کے ہو گئے ہیں ان کو باہر کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں لے جیے میرے سیل چوزے کے بچے دانہ دونا ماشاءاللہ کھا رہے ہیں ہیلتھی ہیں انشاءاللہ اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کیسے بچے ہیں یہ ان کو اب باہر نکال کے دکھاتے ہیں پراغ وغیرہ ماشاءاللہ کھانی شروع کر دی ہے پانی وغیرہ پیتے ہیں یہ اب ان کو باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دکھیں ماشاءاللہ مرگی اپنے چوزوں کو نیٹک مر رہی ہے اب یہاں سے کیڑے وغیرہ ڈونڈے گی اور اپنے بچوں کو کھلائے گی یہ دیکھیں ابھی سے کیڑے تو کوئی نہیں مل رہے ہیں ابھی نیچے ہوں گے کیڑے ڈونڈے گی پھر ان کو کھلائے گی اور ایسے ماشاءاللہ چوزوں کی گروس بھی سہی رہتی ہے جب سے یہ ہوئے ہیں ان کو آج فستے باہر نکالا ہے ماشاءاللہ بڑے زیادہ خوشیاں چوزے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس کے بعد آپ کو اپنے جیپنیز وغیرہ چوزے جو ہے مکس سارے وہ بھی باہر نکال کے دکھیں گے کیڑے نکل آئے ہیں اب یہ کھلا رہی ہے ان کو یہ دیکھیں کیڑے آئے ہیں اور یہ ان کو کیڑے کھلائے گی اب کیڑے کھلائے گی ان کو پھر اس کے بعد یہ بچوں کا پیڑ پیجے گا اور خود ہی اندر چلے جائے گی نہیں جی پندرہ سے بیس منٹ ہو گیا ان کو کھولے ہوئے اب یہ پیڑ بھار گیا ہے مرگین کو اندر لے کر جا رہی ہے یہ اب اندر سے دون لے گی اندر تو کھار کیڑے نہیں ہیں دیکھیں اب یہاں پہ دو منٹ کھلے گی یہ بچے کھلیں گے پھر یہ اندر چلے جائے گی کیڑ میں پھر اس کے بعد ہم جاپنی چوزے کھولیں گے نہیں جی اب ہم ان کو کھولنے لگے ہیں بڑی سپیڈ میں باہر آتے ہیں یہ دیکھیں سارے باہر آگئے اب یہ یہاں پہ پھریں گے باہر جائیں گے دوپ میں پھریں گے یہ جب ان کا پیٹ وغیرہ بھر جائے گا دس پندرہ بیس منٹ میں پھر یہ بھی اندر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ سارے باہر آگئے اب یہ در پھریں گے دوپ چکیں گے وہاں سکیڑے وغیرہ کھائیں گے سارے پیٹ بھر بھر گے اپنا کافی زیر دس پر اس میں پھر کرنا کہ خود ہی اندر چلے جاتے ہیں سارے زیر میں آزانے وغیرہ انہوں نے شروع کر دی ہیں ماشاءاللہ سے ہلتھی ہیں ڈیکٹی میں دوڑا ہی مینے کے ہوگئے ہیں بڑے ماشاءاللہ پیارے لگتے ہیں ان میں تین ماشاءاللہ سے سیل چوزے ہیں چودہ جیپنیز ہیں چار پلی ماؤت ہیں دو بینٹم ہیں اور ایک گولڈن باف ہے اور ایک یہ والا بائٹ باف ہے ان کی اس کی دن بلیک ہے انشاءاللہ مید ہے جب یہ اپنا کلر بدلے گا نا تو فل بائٹ ہو جائے گا میں دیکھیں جی پندرہ سے بیس میٹے ہو گیا ان کو کھولے ہوئے اب یہ اندر آنے کی کر رہے ہیں یہاں سے اٹھوں گا میں تو یہ سیدھا اندر باغ جائیں گے اب میں اٹھوں گے سیدھا اندر چلے جائیں گے سارے سارے اندر جلے گے اب ان کو جا کے اندر باندھ کرتے ہیں ویڈیو پسانتا ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو تو بانا نہ بھولئے گا شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا